السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے آج جنت سے متعلق آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرتے ہیں حضرت عدبہ بن غزبان رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے دروازوں کے پٹوں میں سے دو پٹ کے درمیان چالیس سال کے مسافت ہے اور اس پر ایک ایسا دن آئے گا کہ یہ اجدہام اور بھیڑ کی وجہ سے بھری ہوگی الترغیب و ترہیب کتاب صفت الجنہ و النار باپ الترغیب فی الجنت و نعیمیہ اور اس کے اندر حدیث نمبر چار یہ جلد نمبر چار صفحہ 272 پر موجود ہے اسی طرح حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی معاہد یعنی حلیف کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہ سونگ سکے گا حالانکہ جنت کی خوشبو تو کئی سو سال کی مسافت سے سونگی جا سکتی الترغیب و ترہیب کتاب صفت الجنہ و النار باپ الترغیب فی الجنہ حدیث نمبر ایک اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو ایک ہزار سال کی مسافت سے سونگی جا سکتی مگر اللہ کی قسم والدین کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا اسے بھی نہ پا سکے گا الترغیب و ترہیب کتاب صفت الجنہ و النار باپ الترغیب فی الجنہ و نعیمیہ حدیث نمبر دو حضرت عاصم بن دمرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت کرتے ہیں کہ اپنے رب عز وجل سے ڈرنے والوں کو جنت کی طرف ایک گروہ کی صورت میں لائے جائے گا جب وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچیں گے تو ایک ایسا درخت پائیں گے جس کے تنے سے دو چشمیں بہہ رہے ہوں گے وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف اس طرح جائیں گے کہ گویا انہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے پھر اس میں سے پییں گے تو ان کے پیٹ میں جو تکلیف یا گندگی ہوگی وہ دور ہو جائے گی پھر وہ دوسرے چشمے کی طرف جائیں گے اس میں غسل کریں گے تو انہیں جنت کا حسن دیا جائے گا تو ان کی جلد کبھی نہ بدلے گی اور نہ ہی ان کے بال کبھی پراغندہ ہوں گے وہ ایسے رہیں گے جیسے بہت زیادہ تیل لگایا گیا ہو اس ترغیب و ترہیب میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر تین باپ صفت دخولی اہل الجنتی اچھا اس کے اندر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں اس سے پہلے کہ یہ روایت بڑی طویل ہے اس کا میں نے آپ کو صرف پہلا ٹکڑا بیان کیا ہے باقی روایت بھی میں آپ سے پیان کروں گا لیکن میں ایک دو نکات پر بات کر دینا چاہتا ہوں یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ جنتی جب پہلا پانی پینگے تو پیٹ میں جو کچھ ہوگا وہ نکل جائے گا صرف وہ ظاہری طور پر ابھی فوراً ایک ون ٹائم نہیں ہوگا یعنی جنت میں داخلے کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنت میں انسان کو نہ ڈکار ہے نہ پشاب ہے نہ پخانہ ہے نہ اسی طرح کی کوئی آپ سمجھیں کوئی نہ نزلہ ہے نہ زکام ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے نا جنت میں تو اب یہ صفائی اور ہی اندر سے ڈکار تو ہے لیکن وہ ڈکار کے بارے میں بھی میں آپ سے بات کروں گا کہ کس طرح کی وہ ڈکار ہوگی لیکن جنت کا معاملہ ذرا جدہ گانا ہے اس طرح سے اس روایت کے باقی ٹکڑے کی طرف بھی میں آتا ہوں پہلے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے وہ آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ یہ عبا القاسم یہ حضور کو وہ عبا القاسم کہتے تھے یعنی کہ قاسم کے والد عربوں میں یہ ٹڈیشن ہے کہ جو پہلا بیٹا ہوتا ہے نا اس کے اوپر باپ کی کنیت رکھ دیتے عبا القاسم یعنی قاسم کے والد کہتا ہے کہنا لگا یا عبا القاسم آپ گمان کرتے ہیں کہ جنتی لوگ کھائیں گے اور پیں گے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اگر حضور نے میرے سوال کا جواب اس بات میں دیا تو میں حضور پر غالب آ جاؤں گا معاذ اللہ تو حضور نے فرمایا کہ کیوں نہیں اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے ان میں سے ہر شخص کو کھانے پینے شہوت اور جماع میں سو مردوں کی قوت دی جائے گی یہودی نے عرض کیا اچھا جو کھائے اور پیے گا اسے پھر رفع حاجت بھی ہوگی کہ پہ شعب آئے گا پہ خانہ آئے گا تو حضور نے اس یہودی سے فرمایا کہ ان کی حاجت اس طرح پوری ہوگی کہ ان کے جسم سے مشک جیسا پسینہ نکلے گا جس سے ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے سبحان اللہ اس روایت کو امام احمد نے المسند میں روایت کیا ہے حدیث زید ابن ارقم کیا حدیث مبارکہ کے ذخیرے میں حدیث 19,289 اچھا اور جہاں تک ڈکار کا تعلق ہے تو اس زمن میں بھی صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کھائیں گے پین گے نہ ان کو پشاب آئے گا نہ پخانہ آئے گا ان کا کھانا جو ہے مشک بار ڈکار سے حضم ہو جائے گا اور ہا وہ ہر سانس پر تسبیح و تکبیر پڑتے ہوں گے تو اب اس کے اندر دونوں سیچوئیشنز ہیں ان دونوں روایتوں کو جمع کریں صحیح مسلم کی کتاب الجنہ میں جو روایت آتی ہے حدیث 2835 اور مصرد امام احمد کی روایت 19,289 یعنی ان کو پسینہ آئے گا جس کے اندر سے خوشبو نکلے گی اور ساتھ ڈکار بھی آئے گی جس میں سے خوشبو ہوئے گی اور اس طرح ان کا کھانا حضم ہو جائے گا اور وہ ہر سانس پر تسبیح و تکبیر پڑتے ہوں گے آپ کو پڑھنے کی حاجت نہیں ہوگی وہ خود ہی ایسا معاملہ ہوگا کہ آپ کے اندر سے تکبیر کی صدایں بلند ہوگی سبحان اللہ تو بول علی کرم اللہ وجو نے جو بتایا نا کہ پیٹ صاف ہو گئے اور اس کے بعد دوسرا چشمہ اس میں گئے تو ظاہری جسم بھی صاف ہو گیا اور جنت کے قابل ہو گیا اب جسم ایسا ہو گیا کہ نہ کبھی بڑا ہوگا نہ کبھی بیمار ہوگا نہ اسے کوئی تکلیف ہوگی نہ کوئی پریشانی ہوگی جسم کبھی پرانا نہیں ہوگا کبھی اسے نہانے کی حاجت یا ضرورت نہیں ہوگی وہ ہر وقت ترو تازہ ہوگا اور بالوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ ہمیشہ چمکتے ہوں گی جس سے بہت تیل لگایا ہوا ہے آج کل بھی لوگ بہت زیادہ جلول لگا لیتے ہیں تو اسی طرح کا معاملہ سمجھ لیں تو اسی لیے ہمیشہ جو ہے جنتی بڑا فرش نظر آئے گا اب آگے چلتے ہیں اس روایت میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں کہ پھر وہ جنت کے خازن کے پاس آئیں گے کون یہ جنتی تو وہ ان سے کہیں گے سلام علیکم طب تم فدخلوها خالدین سلام تم پر تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے پھر کچھ بچے ان سے ملیں گے اور انہیں اس طرح گھیر لیں گے جیسے کسی غائب اور محبوب شخص کی آمد پر دنیا والے اسے گھیر لیتے ہیں پھر اس سے کہیں گے کہ اللہ نے تیرے لیے جو کرامت تیار کی ہے اس کی خوشخبری سن لے سبحان اللہ یہ ایک جنتی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے انڈیویجول معاملہ ہو رہا ہے ایک لمحے کو سوچو کہ آپ وہ جنتی ہو اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو رہے ہو اور اپنے حسن و جمال کے اس شباب پر ہو کہ ایسا حسن و جمال آپ پر کبھی نہیں گزرا اور پھر جنت میں داخل ہوتے ہو ایک خازن جنہ آپ کو خوشخبری سناتا ہے داخل ہو جاؤ ہمیشکی کی زندگی میں اور مبارک ہو تمہیں جو تم نیک عمل کر کے آئے ہو اور اس وقت جنتی بچے آپ کو گھیر لیتے ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر ساتھ خوشخبریاں سناتے ہوں پھر ان بچوں میں سے ایک لڑکا اس کو ہورنعین میں سے کسی بیوی کے پاس لے جائے گا اور اسے اس کا دنیاوی نام لے کر بتائے گا کہ فلان شخص آ گیا ہے اللہ اکبر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی وہاں پر جنت میں ہمارے نام کیا ہوں گے ہمیں کی ناموں سے پکارا جائے گا تو مولا علی کرم اللہ وجہ نے آپ کا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہمیں وہ جنتی پہچانتے ہوں گے کہ نہیں پہچانتے ہوں گے تو آؤ ان بچوں نے جو تمہیں گھیر لیا ہے ان جنتی بچوں نے جو تمہیں گھیر لیا ہے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے وہ جانتے ہیں جس جنتی کی جنت میں وہ بچے ہوں گے وہ ہورے ہوں گی وہ ہورے بھی اس جنتی کو پہچانتی ہوں گی وہ غیلمان بھی اس جنتی کو پہچانتے ہوں گے تو یہ نہ خیال کرنا کہ تمہیں کوئی تمہاری جنت میں جانتا نہ ہوگا تمہیں تمہاری جنت میں ہر کوئی جانتا ہوگا اور تم بھی اپنی جنت میں اپنے ٹھکانوں کو جانتے ہوگے لیکن یہ جو لوگوں سے تمہارا انٹرڈکشن ہو رہا ہے تعرف ہو رہا ہے اس کو بھی سنتے چلو تو بچے اس حرنعین کے پاس ایک لڑکا جائے گا اور وہ حرنعین اس کی بیوی ہوگی جنتی بیوی ہوگی تو اسے اس کا دنیا کا نام لے کر بتائے گا کہ فلان شخص آ گیا ہے تو اب وہ حرنعین کیا کہے گی وہ بھی سنتے جاؤ وہ پوچھے گی اے لڑکے کیا تُو نے اسے دیکھا ہے جس کے بارے میں تُو مجھے بتا رہا ہے کہ وہ آ گیا ہے کہ تیری سنی سنائی بات تو نہیں ہے کبھی ایسے ہوتا ہے نا آپ دنیا میں کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے اچھا تم نے خود دیکھا ہے یا کسی سے سن کے آئے ہو تو وہ بھی ویسی پوچھے گی کیا تُو نے خود دیکھا ہے یا کسی سے سنا ہے کہ وہ آ گیا ہے وہ کہے گا ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے اور صرف دیکھا ہی نہیں ساتھ بھی لے کے آئے ہوں وہ میرے پیچھے ہی آ رہا ہے اللہ اکبر یعنی بچے نے دوڑ لگا کے جلدی پہنچ جانا ہے کہ کوئی آ رہا ہے احتمام کرو دنیا میں ہوتا ہے نا کسی کی آمد سے پہلے لوگ دوڑ لگاتے ہیں کہ بھئی چلو چلو تیاری پکڑو وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تو ہور کیا کرتی ہے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی ہونے تک اپنی خوشی ظاہر نہیں کرے گی جب وہ شخص اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تو دیکھے گا کہ اس کی عمارت کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی ہے تو دیکھے گا کہ کمال ہے موتی کی ایک چٹان ہے ایک لمحے کو سوچو نا کہ ایک چٹان ہو اور موتی کی بنی ہوئی ہو اللہ اکبر اس کی کیفیت بھی یہ ہو کہ اس پر سبز گرین ایمرلٹ اللہ اکبر اور سرخ رنگ کا محل ہے سرخ رنگ کا گرین ایمرلٹ ریڈ کلر کا محل پھر نگاہ اٹھا کر اس کی چھت دیکھے گا تو وہ بجلی کی طرح چمکتار ہوگی اگر اللہ عز و جل اسے محفوظ نہ رکھتا تو یہ جنتی اپنی بینائی کھو بیٹھتا لیکن یاد ہے نا جنت میں داخل ہونے سے پہلے سارا جسم جنت کے مطابق کر دیا اللہ نے کہ جنت کی ان تمام چیزوں کو محسوس کر سکے ان سے محسوس ہو سکے انہیں برداشت بھی کر سکے انہیں انجوئے بھی کر سکے برداشت یعنی کہ اس کی چمک کیسی ہوگی کہ انسان اگر ہم اور آپ اپنی ان دنیاوی آنکھوں سے دیکھیں تو اندھے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد پھر وہ نظر جھکا کر اپنی بیویوں وہاں رکھے ہوئے جاموں اور ترتیب سے بچے قالینوں کی طرف دیکھے گا تو وہ جنتی نعمتوں کی طرف دیکھیں گے پھر تکیہ لگا کر بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو کہ جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی اور ہم راہ نہ پاتے اگر اللہ نہ دکھا تھا پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی نہیں مرو گے ہمیشہ مقیم رہو گے کبھی کوچھ نہ کرو گے ہمیشہ تندرست رہو گے کبھی بیمار نہ پڑو گے الترغیب والترہیب کتاب صفت الجنت والنار باپ صفت دخول اہل الجنت حدیث نمبر تین جلد نمبر چار صفحہ نمبر 272 تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ مولا علی کررم اللہ عجو نے ہمارے کتنے سارے سوالات کے جوابات یہاں دے دیئے اللہ سبحانہ وتعالی علماء کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے جنہوں نے اپنی محنتوں سے ان روایات کو اپنی کتابوں میں جمع فرمایا تاکہ ہم تک یہ خوبصورت باتیں پہنچ سکیں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جنت الفردوس میں داخل ہوں بغیر حساب کے داخل ہوں اللہ ہمارے اوپر آسانیہ پیدا فرمائے اللہ ہم سے راضی ہو آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم